موسیقی وہ نسان ہے جو ہوکی اور لاتھیوں سے جو مارا گیا ہے اس کے علاوہ ان کا جو فنگر ہے وہ پوٹری کے چپٹ چپایا ہے دو تو لے گئے دو پیچھر سوائے اچھی مار پوٹ کرائی میں کیوں مارا ہوں مسلماناں ایسے ہی مارا ہوں گے بھارت ٹی وی کی اس خاص پیس کا سو درخواست کی گھڑی میں میں ریجوان خان آپ سبھی کا افتقبال کرتا ہوں بھارت ٹی وی آپ پہنچی ہے گاندی گرام گھا شیڑا میں گھا شیڑا میں ابھی کچھ دنوں پہلے لکمان نام کے سخص کے ساتھ موب لنچنگ جیسی واردات ہوئی انہیں پوری طریقے سے پیٹا گیا اور گورف چکو نے انہیں اپنا سکار بنا لیا حالانکہ یہ معاملہ بھی سانتے بھی نہیں ہوا تا کہ ایک بار پھر سے گھا شیڑا کے رہنے والے مرسلین اور ناصر نام کے سخص کے اوپر بھی اسی طریقے کی موب لنچنگ کی گئی ہے انہیں مارا گیا ہے اور انہیں ڈرائے بھی گیا لیکن اب فیلحال ہم لوگ ان دونوں کے بیچ میں موجود ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اکھرکار مسلموں کے اوپر اتنا اتیچار کیوں کیا جا رہا ہے مسلموں کو اپنا سکار کیوں بنایا جا رہا ہے موب لنچنگ لگاتار ہوتی آ رہی ہیں موب لنچنگ کو یہ پہلا واقع نہیں ہے اس سے پہلے نہ جانے کتنے ہی وارداتیں ایسی ہوتی رہی ہیں بینا دیری کی ہوئے سب سے پہلے ہم لوگ ان سے جانتے ہیں کہ اکھرکار معاملہ کیا تھا کہ لوگوں نے مارا اور کیا ان سے بوڑ رہتے مارتے وقت آئیے سیدھا جانتے ہیں انہیں لوگوں سے جن کے ساتھ اس واردات کو انجام دیا گیا سب سے پہلے تو کیا نام ہے آپ کا نام ہے ناسی رجی میروں گھا سڑ رہوں تین دن سبحانہ رہے میر پہ وہ دھوڑ دلوا کرے موک پھر میں پہنچوں چوتھ دن میں پہنچوں گو جنگل میں دھوڑ چل ہم گئے جنگل میں جنگل میں دوت پہلے یہ دو اور آئے ہم مار پیٹ کر ہی اچھے مارے ہیں میں کہہ رہا کیوں مارے ہو بھائی ہم کو نو ایسی ماریں گے تم لکمان کی گام کیوں مسلمان ایسی ماریں گے جادہ کرو گے پاکستان بھیجیں گے میں کہا بھائی ایسی ماروں میں ہوں بے ہوس ہوگو ہو اور میرے پیسان لے چھین کے میرے ڈیڑھ لاکھ روپیہ دون بھائی نے پہ ہاں اچھے مارے ہم کہاں کہاں لگی آپ کی میرے جی پاؤں میں لگی سیر پھٹ گو اور کوچ مارے میں کہوں گا کیمرمنٹ سے کہ جھوم کریں کہ یہ وہ نسان ہے جو ہوکی اور لاتھیوں سے جو مارا گیا ہے اس کے علاوہ ان کا جو فنگر ہے وہ پوری طریقے سے فٹ چکا ہے ہالانکہ پٹی اور کین کی یہاں پر ہم دکھائیں تو ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ پورا لال پڑا ہوا ہے سارے پیر پوری طریقے سے چھتی گرست ہے اس کے علاوہ میں کہوں گا یہ کھڑے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نسان دیکھیں گا یہاں سے کس طریقے سے ان کو پوار کیا گیا پورا نیلا ہو چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ جو پٹائی کی گئی ہے وہ بہت جبردستری سے پٹائی گئی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سر کی بات کریں تو سر پوری طریقے سے پھوٹا ہوا ہے سر پر پٹیاں بندی ہوئی ہیں سب درجہ ہوسپیٹل میں نے بھرتی کرا گیا بیٹھ جائی ہے بیٹھ جائی ہے جب ان کو مارا گیا تو ساید ان کو کوئی ہوسٹ نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے بتایا تو انہیں سب درجہ ہوسپیٹل میں بھرتی کرا گیا کتنے ٹاکی آئے ہیں باہر ہیں جی باہر ہیں جی بھرت کروائیں وہ کچھ پتنا کیسے لکھوائے انہوں نے کیسے کرو اچھ کچھ ٹائم پہ بھی آپ کو خوشنے کے سائن کرائے جی اچھا تو مذہب آپ نے آپ سے کچھ پوچھا ہوں تھا یا آپ سے کیا ہوا تھا معاملہ معاملہ نہیں پوچھا تھا نہیں نہیں کچھ نہیں نہیں اچھے بتائیے کہ آپ لوگ جو وہاں گئے اس کے بعد میں آپ کو ملاقات کی ان سے تو انہوں نے کیا بولا بھینس وہ انہوں بولے جنگل میں بھینس ان کی چرکری جنگل میں میں لاکھ رو پہلے دھو ہم گئے دو تو لے گئے دو پیچھے سوائے اچھے مار پیٹ کر رہے میں کیوں مار رہے ہیں مسلمانوں نے ایسے ہی مارنگے جیدہ جلم کر رہے ہیں تم لکمان کیس ہم پہ کیس کر دیو گوجر ہیں پیسے ہی مارنگے جیدہ کرو گے پاکستان بھیدیں تم نے کون سی جاتی تھے جات گوجر گوجر جی آپ نے پہلے سے جانتے تھے ہاں جی دون نہ جانا کرو دون نہ جانے ہو دون کو پہلے سے جانتے تھے آدیس اور دلباغ آدیس اور دلباغ دو لوگ جی چالیے چھوٹے بھائی سم بات کرتے ہیں مرسلین سے مرسلین میرا نام مرسلین کیا ہوا تھا کیسے آپ لوگ پیٹا بہن پیجاری ہو ہمارے پر تین دنہ سپون کر رہے تھے بہن سے آجا ہم پہنچ گے ہم سکے ہی جنگل میں بھینس جنگل میں پہنچ گے دو لے گئے تھے ہم دو پیچھے سوای جم مارے تھے ہم جم مارے تھے ہاں اچھ اور کیا بتایتے جیسے بتا رہے گے پاکستان بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں جادہ کر رہے گے پاکستان بھیجنے لکمان قام کہیں تم مارا مجھے جم مارے تھے اس کو خوش نہیں تھے اس کو خوش نہیں تھا میرے یہاں مارا تھا میں کہوں گا کیمروینٹ سے پر جھوم کریں یہ پورا نیسان آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جہاں پر لاتھی لگی ہے نا اچھا لاتھی لگی تھی ہوکی لگی تھی ہوکی ہوکی ماری تھی اور وہاں مارا ہے پیر میں مارا ہے یہ یہ دیکھیں یہ نیسان آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ پورا چھپا ہوا ہے ہوکی کا نیسان اچھا اس پر بھی مارا ہے نوکی تجھے اس کے سنگ لٹا دیں گے جیسے لٹا دیا ہاں ہم نے نہیں مارا ہم ہاتھ پہ ہم جوڑتے رہے ہم ہاتھ پہ جوڑے تھے نوکی ایسی مارنگت ہم نہ تھا گڑے مرا سب گیر دیا تھا ہم چھٹا کے بھگئے ہم نے یہاں سے لگا ہے جوڑتے ہوں یہاں سے لگا ہے تو آپ وہاں بھاگے آپ لوگو کس نے بچائے نہیں مارا کوئی نہیں تھا وہاں پہ جنگل جنگل تھا تو آپ لوگ تو مزے کیا آپ لوگو چھوڑ گئے ہم مارنگ بارے ہم اسے تمہارے چھوڑ گئے نوکی مر کو بھگ چلو اچھا آپ کو جنہا چھوڑ دی ہیں تو پھر موٹسائیکل تھی نہیں لکر آئی فیٹ اکر کی موٹسائیکل پہ لیا تھا ہمیں اسے اس کا کہا چوکی چوکی ہمارا ہے ہمارا ہماراں ڈیرڑھلاک روپے چھین لیے تھے ڈیرڑھلاک روپے چھین لیا تھے جب آپ انہیں لے کر آئے جب بے ہوس تھے ہم بے ہوس تھے اچھا تو آپ پلیشوں نے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم نے کچھ بھی نہیں پتا اچھا آپ لوگ جب تھانے آگئے تھانے آنے کے بعد وہ بھی آپ پیچھ پیچھا ہے وہ بھی پیچھا لیا ہے اللہ ان کیا بولا پر آ کر گئی گاہ میں توڑا دیا تھا اس کے گاہ میں پتھر مارا ہے پولیس آلوگ بولا پولیس آلوگ بولا تو پولیس آلوگ ان کے بیان لکھ دیئے ہماری کچھ بھی نہیں سنی ہمیں یہ چاہتے ہیں ہمارے انساب ہونے چاہیے پورا پورا اور کچھ نہیں ہے جی جیل جانے چاہیے بس ہم نے اور کچھ نہ چاہیے ہم یہ کریں گے جی ایپسک پہ در ادھیں گے ہاں جی پوری پوری کریں گے ہاں جاں موام لگانگے دیکھیں یہ ناشیر اور مرسلین تھے پورا پریوار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے محلے کے لوگ بھی ہیں ان میں تو اس سارے لوگ اس ٹائم پہ اب آئے ہوئے ہیں جب یہ ہوسپیٹل سے گھر آگئے تھے کھر اپنا میں بڑی سوال یہ بڑا سوال یہ ہے کہ بھئی جس طریقے سے ان کے ساتھ مار پٹائی کی گئی جیسے ان کو مارا گیا وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں دکھدائی ہے اور اگر اس طریقے سے لگاتار موب لنچنگ ہوتی رہی تو پھر کیا ہوگا آنے والے سمیں میں یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ استطیبت سے بتر ہو سکتی ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ابھی ایک معاملہ سانت ہوتا نہیں ہے کہ دوسری واردات ایسی گھڑ جاتی ہے یہ کہیں نہ کہیں پولیس پرساسن کے اوپر بھی سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ کھرکار پولیس کا خوف ان دنگائیوں کے اوپر ان جو لوگ رکھچک ہیں جو اس طریقے کی باردات کو انجام دے رہے ہیں ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا کھٹر سرکار سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اندیکھی بنی رہے گی یا پھر اس کو لے کر کے کوئی ٹھوش قدم اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی ہے یہ وقت بتائے گا اور وقت کے لئے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور ہاں جب میں نے پہلی ویڈیو ڈالی تو آپ لوگ کے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے بہت سارے ریکشن آ رہے تھے آپ لوگ بتا رہے تھے کہ ناشر اور مرسلین کو انصاف ملنا چاہیے لکمان کو انصاف ملنا چاہیے اب آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیونکہ ہم نے سیدھا آپ سے یہ روپ دکھرا دیا ہے ملوا دیا ہے ناشر کو جن کو مارا پیٹا گیا ہے اب آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو انصاف دلانا چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چیلنج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا کیونکہ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے جس سے آپ کو ملتی رہے تو آج کے لئے پر ستنا ہی فیروگی ملاقات ایک نئے پروڑا کے ساتھ نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہے سر پوسیب بھارت ٹی وی کے ساتھ ویڈیو جنرلیسٹ مستفید کے ساتھ میری جوان خان بھارت ٹی وی میوات گھجڑا